مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکے کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سادی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جاکہ ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکے کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر مہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اوساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جاکہ ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر مہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سادی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر مہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سادی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جاکہ ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سادی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر مہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر محیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹرلیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر محیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے محیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیشہ ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹرلیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیشہ ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے گی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سانس کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو سانس سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر سانس اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے گی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سادی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر مہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر مہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سادی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جاکہ ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکے کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور سادی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اوساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جاکہ ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر جس پر وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اوساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جاکہ ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر مہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساد سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساد اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیشہ ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیچھے ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائب میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائب میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو حال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسٹرل کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کہہ رہی ہو لیکن عریب کا پیشہ ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکی کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساتھ کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم شادی تو ساتھ سے کر رہی ہو لیکن عریب کا پیشہ ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی جس پر ساتھ اسے کہتا ہے کہ عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی بجائے مجھے پیار ہوا ڈراما کے آنے والے اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریب کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہو کر ماہیر کی تصویر کو توڑ دیتی ہے جس پر عریب کہتا ہے کہ تمہاری جرد کیسے ہی کہ تم نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میری پرسنل چیزوں کو ہال لگانے کی کوشش کی جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور میں جب تک اس لڑکے کو تمہاری زنگی سے نہیں نکال دوں گی تب تک میں سانس نہیں لوں گی جس پر عریب اسے کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کے دباؤ کی وجہ سے ہی کی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ماہیر کو میری زنگی سے نکال سکو گی اب آپ مزید دیکھیں گے کہ وہ لڑکی ماہیر کی اور ساد کی شادی پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر ماہیر کی انسلٹ کرتی ہے اور اسے کریکٹر لیس کہتی ہے اور اسے پوری فیملی کے سامنے بدنام کرتی ہے جس پر ماہیر بھی بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا عریب سے کوئی تعلق نہیں ہے عریب اس کے پیچھے ہے ماہیر اس کے پیچھے کبھی نہیں گئی اور تم یہاں تماشا لگانے کی وجہ اپنے شور کو سمجھاؤ کہ وہ خود بھی اپنی لائیو میں خوش رہے اور ہمیں بھی اپنی لائیو میں جینے دے اور آج کے بعد آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے